بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صداقہ سیار ویلکم ٹو میرے ویڈیو امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع آج تقریباً لیٹ نائٹ سے یہاں پہ لائٹ بند ہے اور ابھی صبح کے تقریباً دس بج چکے ہیں اور ابھی تک لائٹ نہیں آئی کافی انتظار کیا کہ پہ لائٹ آیا گی فریش پانی کے ساتھ موہا دھویں گے لیکن لائٹ جو ہے نا ابھی تک نہیں آئی اور پھر تھنڈے پانی کے ساتھ ہی موہا دھونا پڑا تو تو بجلی نہیں تھی تو ہیٹر وغیرہ کچھ بھی نہیں چل رہا تو یہاں پہ ہم لوگ نے باہر آگ جلائی ہے اور ادھر ابج بھی بیٹھے ہیں اور میں بھی بیٹھا ہوں تو آگ بھی سیک رہے ہیں کچھ تھنڈ جو ہے نا وہ کم کرتے ہیں یہ دیکھیں جی دھند کی کچھ سیچویشن یہاں اس طرح سے ہے کہ دور دور تک بھی نظر نہیں آرہا پہلے یہاں ساری فصلیں دور دور تک نظر آتی تھی گرینری نظر آتی تھی لیکن آج صرف یہاں نظر آرہی ہے آگے ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آرہا اب دیکھتے ہیں یہ کب تک اترتی ہے لائٹ بھی آتی ہے یا نہیں مجھے لگتا ہے لائٹ تو آگئی ہے ابہ جی لائٹ آگئی ہے لائٹ تو آگئی ہے تھوڑا ویٹ کر لینا تھا اور ابھی مواد دویا میں نے ہاں جی میں نے موہاں تھنڈے پانی سے دھو لیا ہے یہ اندر آیا ہوں تو یہ سٹول پر انار آئے بڑے ہیں تو شاید امجن یہ رکھیں ہوں گے ٹیسٹ کرتے ہیں ناشتہ بھی ابھی تک نہیں کیا تو ناشتے کی شروعات جو ہے نا انہی اناروں سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسارب بہت میٹھے مٹھا سوالے اور خوش ذائقہ یہ ناشتہ بھی تیار ہو چکا ہے یہاں پہ ساگ جو ہے وہ ملینی گی کے ساتھ مکس کر دیا ہے اور یہ پراتھا تیار ہو رہا ہے پھر یہ جدی ہے ہمارے کافی بیورز بھی کہتے ہیں کہ پکائی نا اور کوئی خمدہ ہے کوئی نہیں خمدہ یہ ر干راہ في صلیقہ終 quick ہم چھے مہینے ساگ رہا تھے اس کے اوپر نہ ساگ رہے ہیں روٹی کے اوپر رکھیں اکتے ساگ رکھیں آج سے دو تین دن پہلے ہم لوگ ٹو بٹ ایک سنگھ گئے ہوئے تھے ہم نے کرنے تھی شاپنگ لیاقت بھی کچھ شاپنگ کر کے لے آیا تھے اور انہوں نے ہمیں بھی شاپنگ کروائی تھی اس کا میں نے ویلوگ بھی بنایا تھا لیکن میرے کیمرے میں کوئی فالٹ آ گیا تھا تو جس کی وجہ سے ساری ویڈیو جو ڈیلیٹ ہو گئی تھی اور اس کو میں اپلوڈ نہیں کر سکا تو میں نے کہا چلیں آج جو سارا سمال آیا پڑا ہے یہاں سب کو بھی دکھاتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور یہ جو شاپنگ ہے یہ ساری کچھن کے ریلیٹڈ ہے اور یہ جو شاپنگ ساری کروائی ہے اس کا کریڈٹ بائی لیاقت کو جاتا ہے ادھر بیٹھیں آج جی اسلام علیکم آپ کو پتہ ہے کہ جیسے چھوٹیوں چل رہی ہیں تو گھر میں آئے ہوئے تھے سب لوگ گھر پہ تھے تو ہم اس دن گیا تھے شاپنگ ورا کرنے کے لئے اکثر ویڈیو پہ کومنٹ آتے رہتا ہے تو اممہ جی کو فلان چیز لے کے دیں تو بائی لیاقت نوٹ کرتے رہے اور انہوں نے ایک لسٹ تیار کی ہوئی تھی اممہ جی کو نئی چیزیں لے کے دیں کچن کے ریلیٹر جہاں تو وہ میں نے سوچا چلو آئے ہوئے ہیں بائی چانس آئے ہوئے ہیں گھر میں چھوٹیاں بھی ہیں ٹائم بھی ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا جائے اور شاپنگ ورا کر کے دیں تو باقی یہ تھا کہ یہ لوگ تو گھر ہوتے ہیں یہ تو ضرورت کی چیزیں جب ضرورت کی چاہیے ہوتی ہیں تو یہ ٹائم کے ساتھ لیتے رہتے ہیں میرے پاس ٹائم یہی تھا میں نے سوچا ہی کٹھی ایک دیفہ چیزیں لے کے آتے ہیں اور اممہ جی کو لا دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے آسان ہی رہے دوسری بات یہ ہے کہ صداقت کے آج کل بہت زیادہ خرچے ہو رہے ہیں وہ اپنے گھر کی کنسکشن کروا رہا ہے تو اس کو مختلف چیزوں کے پرچیز کے لیے اس کو بہت زیادہ خرچہ ہوتے ہیں اس لئے میں سوچا کہ تھوڑا احساس کیا جائے اس کا خرچہ کم کیا جائے اور تھوڑا اپنی طرح سے کیا جائے تاکہ آپ نے گھر کو پر توجہ ہوگے ہائے ہائے چلے اسی بہت میں اممہ جی کی کچن کی شوپنگ بھی پوری ہوگی سارا سامان جو میں ریکوائر تھا وہ بینیا میں لے کے دیا ہے تو میں سارا سامان اٹھا کے لے آتا ہوں یہاں سب کو دکھاتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں کچن میں ڈبے بھر کے ہم نے سامان رکھا ہوا ہے تو میں ہر چیزیں باہر اٹھا کے لے جاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارا سامان ہے اب اس کو کھولتے ہیں چوری چاکو میں لے کے آگیا ہوں جس کے ساتھ یہ ساری رسیاں کھولنی ہیں تو سب سے پہلے کون سا بوکس کھولیں ہماری کھولنا ہے اس کمرا کوئی سیکرٹ چیز ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کھولنا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں سے کیا نکلتا ہے سوماوالا کی طرف تھے ایک ککر یہ دیکھیں نہیں ککر تو نہیں ہے یہ اس میں سے کچھ نہ پلیٹیں نکلی ہیں ان پلیٹوں کو کہتے ہیں تھال تھالی کھولنی ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس اس طرح کی کچھ اور پلیٹیں ہیں یہ اکثر کوکنگ کرتے ہوئے پلیٹوں کی ضرورت پڑتی تھی تو یہ ہم نہیں لے کے آئیں تو جو بھی ضرورت ہوگی یہ مختلف سائز کی ہیں تو ضرورت کے ساتھ سے ہم یوز کر لیا کریں گے یہ ہمارے پاس ایک جالی ہے چیزوں کو سٹیم کرنے کے لیے اکثر ہوتا ہے نا کہ وہ ککر وغیرہ میں رکھ کے یا کسی پتیلے میں رکھ کے رائس وغیرہ اُبالنے ہو کیک بنانا ہو اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے آلو چھلنے والا صداقت کو چھلنے کے سیو چھل سکتے ہیں اس کے ساتھ پیلر بولتے ہیں اس کو یہ ہے یہ ہے یہ ہمارے پاس ضرورت رہتی تھی پہلے ہمارے پاس دو تھے وہ پتریوں نے کہیں رکھ کے بھول گئے ہیں یہ ہے یہ ہے 3 & 1 اس کے ساتھ 3 ہم فنکشن کر سکتے ہیں کون کون سے کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس پتا چلے گا یا کھول کے دیکھیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک بڑی چیز ہے پہلے بھی ہمارے پاس یہ کھول ہے لیکن ہمارے پاس کہتے ہیں کہ تھوڑا چھوٹے سائز کا ہو جب کوئی کام چیز کھول نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ بڑے کھول میں نہیں ہو پاتی اس لیے ہم نے چھوٹا یہ بھلا کھول لیا یہ تقریباً کترے لیٹر کا ہے 9 لیٹر کا تھا میرے کال میں یہاں پر لکھا ہوا تھا اب مجھے نہیں مل رہا 9 لیٹر کے قریب تھا یہ بھلا کھول تو یہ کچھ اتنے سائز کا ہے یہ دیکھیں یہ ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے یہ سابندانی یہ پہلے سال ہی لگی ہوئی ہے ان کو کتر لگانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ کچھ چھوٹے چھوٹے باؤل ہیں جو ہم ریسپی کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ ایسے رکھ کے آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ کونسی چیز ہے مسالے وغیرہ اس میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہم نے باؤل لیا تھے اس کے بعد ہمارے پاس یہ پیالے ہیں چھے پیالے ہیں جی تو یہ بھی کچھ اسی مقصد کے لیے لیا تھے کہ اس میں ہم ریسپی کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ ڈال کے رکھ سکیں اور چائے بھی پی سکتے ہیں اس میں یہ چائے والی جالی جس کو پونی بھی کہتے ہیں ہم لوگ اور یہ ایک کچی کچی وہ کچنے کے لیے ایک ڈبہ ہمارا ہو گیا وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ والی آئٹا میں اس کو دیکھتے ہیں جی کیسی ہے باقی اوپر فوٹو تو بنی ہوئی ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ ہے جی کڑاہی نون سٹک کڑاہی ہے یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے ہے اور اس کے ساتھ یہ اس کا شیشے والا ڈککن ہمارے پاس ایک دفعہ ہم نے پھلے بنایا تھے تو ہمارے پاس اس طرح کا نہیں تھا تو یہ اسی بات کے لیے ہم نے لیا ہے کہ ایسی ایک ریسپی کو بنانی پڑے گی جس کو ہم اوپر سے دیکھنا چاہیں کہ کتنے بن گئے اس لیے ہم نے شیشے والے ڈککن والے جو کڑاہی ہے نا وہ لیے یہ ہمارے پاس ایک نون سٹک چمچہ ہے نون سٹک کڑاہی ہے تو ساتھ میں پھر چمچہ تو لینا ہی پڑے گا اور اس کو کیا بولتے ہیں جی یہ برطن رکھنے والا ریک ہے یہ ہے جی برطن رکھنے والا ریک پلیٹیں وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ اوپر تصویر بنی ہوئی ہے کہ کیا کیا چیزیں رکھ سکتے ہیں جاگ مگ کاپ پلیٹیں اور یہ سبزیاں بھی رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں ملٹی پرپاس یوز کے لیے ہے یہ فٹ کریں کیسے لگتا ہے اس کو آپ لوگوں کو فٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارا چھبہ بانڈیاں دا تیار ہو گیا ہے ہماری پسند آیا دیکھ لیں اس کو رکھتے ہیں پھر ادھر اور ہمارے پاس اب آیا ہے بڑے والا باکس یہ دیکھیں جی سمان سے بڑا ہوا ہے اور ہمارے پاس سب سے پہلے آئی ہے جی یہ کڑاہی کا ڈھکان اور اس کے ساتھ جو کڑاہی ہے وہ یہ والی ہے یہ دیکھیں یہ کڑاہی اور یہ اس کا ڈھکان اس کے ساتھ کی کڑاہی ہمارے پاس پہلے بھی ہے لیکن وہ چھوٹی ہے یہ بڑے سائز کے لیے اس کے بعد یہ ہمارے پاس کچھ جالیاں ہیں یہ اکثر فرائی کرنے میں جیسے چپس ہو گئی اور پکوڑے وغیرہ نکالنے کے لیے یہ دو ہیں اور اس کے بعد یہ والی ایک اور جالیاں یہ بھی اکثر ماں آپ دیپ فرائی کرنا ہو کسی چیز کو تو جو چیز فرائی کرنی ہے وہ اس میں ڈال کے آپ آئل یا گی میں اس طرح ڈبو دیں وہ فرائی ہو جائے گی یہ اس مقصد کے لیے لیے یہ آلو میش کرنے کے لیے اس کے بعد ایک اور پونی چھوٹی سی نکلی ہے یہ شاویز کے لیے یہ چائے والا چمچ چھوٹے سائز کا مجھے کو پسند آگیا کہتی ہیں ایک دو بندے کی چائے بنانی ہونا تو پھر چھوٹا پوا ہونا چاہیے اور یہ ہینگر کچھ لیے تھے اکثر شٹیں وغیرہ لٹکانی پڑتی ہیں تو ہینگر کم ہو گئے تھے تو یہ ہینگر لیے ہیں یہ صرف ڈیڑھ سو کے بارہ ملے اس کے بعد یہ پھر اسے باول آ چکے ہیں یہ دو ہیں کافی خوبصورت ہیں اس میں چکن وغیرہ کو آپ میرینیڈ کر سکتے ہیں کسی چیز کا کوئی مسالہ تیار کر سکتے ہیں ملٹی پرپلز یوز کے لیے اور اس کے بعد یہ مرے پاس ایک شیٹ ہے بیلنا ہمیں یہی سے مل گیا تھا اور بیلنے کے نیچے جو یہ شیٹ ہوتی ہے یہ ہمیں یہاں سے نہیں ملی تو یہ ہم لے کے آئے ہیں تو باس ہے دکڑے بنائی نہیں آنا تو اسی ہوں کٹھے نحکی مول گیا کوئی نہیں اس کے لیے مرے پاس گلاس موجود ہیں بڑے سائز کیے تو اسی کا رنگ بنا لیا کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہے ہارٹ پوٹ یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح کا ہے یہ اسپیشلی بھائی مناور کے لیے لیا تھا یہ ایک ہارٹ پوٹ ہوں اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک ہے کدوکش کرنے والا یہ مختلف جالیاں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں یہ چھوٹے سائز کی یہ تھوڑی بڑے سائز کی اور یہ سلاد بنانے کے لیے اس کے بعد یہاں پر مولی کاٹنے کے لیے جو بھی ہے آپ لوگ اس کے اوپر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ چار بول ہیں یہ ایر ٹائٹ ہیں اس میں ہم کوئی چیز ڈال کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور جہاں سے ہم لوگ نے لیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ اس کو اوپر میں بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی چیز گرم کرنا چاہیں تو اس میں ڈال کے آپ لوگ گرم کر سکتے ہیں تو خدا جانے جی اس میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا لیکن ہم لے کے ہیں چار بول مختلف سائز کے ہیں ایک وہ بڑے سائز کا تھا اس کے بعد یہ اس سے چھوٹے سائز کا ہے اور پھر اس سے ایک اور چھوٹا ہے یہ دیکھیں اور ہمارے پاس چھوٹا سا بول یہ اور ہمارے پاس یہ سبزی والی ٹوکریوں یہ تین ٹوکریوں کا سیٹ ہے تو ہماری ہوگی شاپنگ انڈ تو ہماری ہوگی شاپنگ انڈ تو ہمارے پھر بیلیاقت کا شکریہ کہتے ہیں بہت بہت شکریہ کیا بات ہے؟ گھر میں لے کر دیں ہمیں کون سا بھی ہمیں بہت زیادہ ضرورت تھی بڑی اچھی ہے بڑی خوبصورت ہے ضرورت ماندیں کہ ساریوں استعمال کریں ساں تھی میرا سوخ مان گیا کہ چیز ضرورت ہوں گیا کہ کچھ کوئی چیز ہون گیا ایک ساریوں نے آگئے ہیں تو میں ضرورت ہوں گیا میں چاہاں تھی اس تاں یا سوخ ہوں گیا سوالت ہو گیا چلو جی اممہ جی کب مزے ہوگیا مجھے مجھے ہو گئے ہیں بولنے والے مجھے تو اماں جی کو شاپنگ بھی پسند آگئے ہیں آخر کیوں نہیں آنے تھی انٹر نے بڑے پیار سے خلوص سے اور محبت سے کروائی ہے اور لاہور سے آگے کروائی ہے ہمارے ایکسرو ویورز کہتے تھے پہیئی فلا فلا چیزیں لیں تو وہ ہم نے تقریبا پوری کر لیا اگر چھوٹی چیز رہ گئی تو وہ پھرنا میں خود خرید لوں گا یہ سارے چیزیں لیں تو ظاہر ہے اب ہم کھوکنگ کریں گے تو یہ سارے چیزیں بھی یوز کریں گے تو آپ لوگوں کو پھر سارے چیزیں نظر آئے جائیں کہ ہم ان کو کہاں کہاں یوز کرتے ہیں اگر ہم کہیں الٹی جاناں کوئی چیز گسا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ یہاں یوز نہیں ہونی ہے تو اس کے ساتھ آج کی ویڈیو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے پیتاک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو اسی کے ساتھ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اجازہ دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ